اے زمانے دے تھگوان دا سردار سونڈ کون گیڑا کی تھے کیسے جیسے نداس اے زمانے دے تھگوان دا سردار سونڈ کون گیڑا کی تھے کیسے جیسے نداس اے توتاں تے یوں یاں کی دائیں ہو رکر میں نو یہ بو تے ایسے تے ویسے نداس تیر حلالی تے نسلی سجان نال عزت تے شورت خدا دیتی ہے مار بڑی جگڑی دی نتھن بڑا پر بھی ناؤں میں نگڑھیان ترک کے تے پیسے لگا باہ 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 باہ了 ملک ارسلان امان صاحب بائیت بچی کے موقع تھی یہ نوڑا بنا پر کہ اے زمانے دے ٹھگوان دے سردار سونڈ کونڈ کیڑا کی تے کیسے جیسے ندس اے تو تاں تے یوں یا کدائی اور کر میں نو یہ وہ تے ایسے تے ویسے ندس میں نو تیر حلالی تے نسلی سجان نال عزت تے شورت خدا دیتی ہے میں ڈی جتی دی نتھن برابر بھی نو میں نو گڑیاں تے رکھ پہ تے پیسے ندس دل دل یاد میں تنو ہٹ گیاں تھاگ سنسی تھاگ نو گیاں مطلب دا دیلی دشمن ویچ لا فرم بھی پاگ نو گیاں تے نانی منیاں داردار اگیرے ہو پتہ سنگتہ لاگ نو گیاں جہتے مگر جہان بولا چھوڑے یو بھی چھوڑ کے واگ نو گیاں باہی ایسن صاحب باہی ایسن صاحب باہی ایسن صاحب باہی ایسن صاحب بے جرم غریب سزائی بھوگن کئی کاتل مجرم ہو رو میں باہی ایسن صاحب باہی ایسن صاحب اشکرہ باب باب واعا سوال کیا بابا کہ کدھی کیتی اونس کے ڈی کار چھوڑیں صرف سجند نبابان آمیندا چلو روز نہ پنا دیکھتا ویلا تیرے نال نبابان آمیندا بیگا صاحب نڈپیان پیوی پیچتا علم تحیل تیرے باج دولا ناباندا دمیی روسا درد پر واسو کے شاں بی واپس آمیندا بھائی کارش تمیشی صحیح بھائی ایس من صحیح بھائی ایس انا یاد اسد صحیح ایک لگ دے ناکیا کہ چلو روز نہ سئی نبے وقت دیاں یادہ ہوں سنوی آنیاں حسین بھائی اکتفہ تاڑی مریسو چزور دا بھائی ملک سبحان کہ چلو روز نہ سئی نبے وقت دیاں یادہ ہوں سنوی آنیاں حسین سادے واموں کامی ملان دیاں انہوں کاما رانیاں حسین رال سینیاں پیار کے موزوں تے جدہ گالکار بانیاں حسین مین پاک کے اس دیاں گیاں چوہنجو لادمی ڈانیاں حسین قدی آخری دو دوڑے تجادت بھائی احمد صاحب بھائی احسان صاحب بھائی ستین ساول صاحب بھائی امتیاز بھائی سید دارال صاحب کہ تُو میں تیرے جے یا میں تیرے نیاں جا راز نہ چوڑ بھی کوئی نہیں بھائی ایک دفعہ آف راکہ س thin کتے پلاک کے موزوں بھائی ایک دفعہ بھائی احسان کر نیاں بھائی اپنیں جا راز نہ چوڑ بھی کوئی نہیں جدا پاک کے اسا چوڑ بھی کوئی نہیں اور ایسا دعا دی سالسی کہیں کر ری کسے سگنا جوڑ بھی کوئی نہیں تو میں سمجھا میں تین سمجھا ایسا بندے بھی لوڑی کوئی آخری دوڑے ہے کہ کبھی سوچے ہی جہتے کا ویڑے ہی باقی کتنے دی جی ویسن جیڑے دل گردہ برداش کرے سی چاند سبر دے پھٹ سی ویسن لاچار پیار دے کہتی ہند کہتی چوکھٹ تائی کی ویسن تو کٹا میرے نوک سمجھے سے ایسا جٹا نوک میرے صاحبی ویسن واہ 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 زرارتور کہ اے وقت زرارتور جام جام کے سلطان ہے بیٹھن مولت نے وڑے عرصے بعد غریبے کو علاج خان ہے بیٹھن مولت نے لگے بھا کا سادی دھگڑی کو زی شان ہے بیٹھن مولت لے اے موت اسمہ تاک دے سو مہمان ہے بیٹھن مولت لے اے موت اسمہ تاک دے سو مہمان ہے بیٹھن مولت لے قبل عزت قبل اعترام نو جوان جلال دے کمال مہمان جلال نوید خالق امان صاحب دی نظر کہ اے وقت زرارتور جام جام کے سلطان ہے بیٹھن مولت لے بھان ہاتھ تے وانگ متہ کھل نکلے آگلے دے وات جھیڑے لا اوے کاروان جنگ متہ کھل نکلے مو اختر ہے میرا ہاں سوڑے میاں کر کوئی رنگ متہ کھل نکلے سارے ہاں اچھ علوی کھل گا لگئی سارے ہاتھ دنگ متہ کھل نکلے بلاتا خیر جڑے شہر پسرین دے پہنے تو سان کمال محبتہ تا مزہرہ کرین دے پہنے اصلا پتہ لگے کہ پیڑا فتیال دے میں پہلا مشہر ہے لیکن دوستو عدد ہی کا پڑی زبان ہوئی ہے ایک خاموشی بھی اتاعت ہوئی ہے سانو انہیں لگتا پیئے کہ توان لوکہ کے بیچے عدد وہ کوٹ کوٹ کے بھر ہوئے ہیں انشاءاللہ اصلا آج آج بنیاد رکھیں دے پائیں خوبصورت دولہ سہیزی خوبصورت خوشی دے موقع تھے اس افراد تفری ٹینشن اور دہشت گردی دے دور اتنی خوبصورت عدبی تفریدہ محول حائدہ کرنا انتظامی آس دیکھ برکورت آنی آنی جائے میں انہوں نے سوچا نو داد رہ سانسا کہ جنہیں اتنے خوبصورت سوچا رکھ دیں اتنے خوبصورت خیال رکھ دیں اتاپ تاپ 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 شہری شعور دنا ہے شہری شعور آنے لوگ سمجھے دے اے شہری بھرسہ مدینہ دا ہے اس ساتھا شہرہ بھی دھوڑ کہنا ہے اے شہرہ شہری جنال ناظر کی ستیاں قومہ جگہ نہیں لیتی ہے شہری شعور دنا ہے میں توانو داد رہ سانسا توانو داد رہ سانسا توانو داد رہ سانسا توانو داد رہ سانسا زلہ بھی آلے دی دھرتی تو آیا ہے نوجوان جذبے نوجوان سوچ اللہ نوجوان شائر محترام اے سانس آیاز شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باسلسلہ شادی خانہ آبادی صددولے بھائی ملک اسلام آمان صاحب اللہ انہیں خوشیان دبالہ کرے میں نے حکم آئی ملے پیارے بھائی ملک رمیز خالے کمان صاحب دا ملک نوید خالے کمان صاحب دا تمام سینئر شوراک کرام گلال کے سننن چند منٹ بھی حاضری کافی کلام دا تو سمجھ دا سننی بیٹھو یاسی راسی دن اونچوں بجڑہ بچہ کھوچائے تو سنبھائی نل شیئر کرسا کاوش تمیمی صاحب اور انت اجازت زندے ہوئی کتے تو آغاز کرسا جویں کرے سے انہیں بھرے سے تے اپنی کرنی دی خود بھرنی محبوب اللہ نفاس رکھ سیں تا بیڑی زندگی دی تاہیں ترنی کوکولو رہ کے نشرف پایا تاپو جاہل دی اپنی قسمت جہ دور رہ کے ہائی پایا ساکوئی تا اسنو آدھے نویز کرنی ملن جرمو یا بن جرمو سزا ماں لوگ سہویں دن بہارا مانجے موڑن چافزا ماں نال رہویں دن ہوای زہنا دے بندیا نو ایسا نکل میں آدھا دعا ماں نال گھر وز دن ہما ماں نال دے ویندن سامل بھائی توسا ایک شہری دیوا 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 دی بھائی کتا ہے چیڑا ہووے جو کلمہ گو انو فیدانی مندر دا کابیش طبیمی صاحب جو میں اپنی مرین دے چاہو سانی ہیں کل اندر دا ایس شہری رو دی رونہ کے احسان رب حرمو نہیں جیندا لکھ دا پڑ دے وہ اسنو جنو کوئی دکھے اندر دا محبت پاکے مدادل وصافے تدادل دکھاں تا میں نلنبھائی نا کہ چاہت تسالی نہ کر کے دکھالی تول میں دی چوکٹ بھینکے دوائی نا ایسا سوچے اللہ دے ایسا نمالک پدا سا دی لیت مچاند چار لیندے غریبہ نبالہ وفا کرنیاں دی ممیرہ دی وگڑی ہو یا اولاد کائنا محبت پاکے مدادل وصافے تدادل دکھاں تا میں نلنبھائی نا کہ چاہت میں سالی نہ کر کے دکھالی تول میں دی چوکٹ بھینکے دوائی نا ایسا سوچے اللہ دے ایسا نمالک پدا سا دی نیت مچاند چار لیندے غریبہ دا بالہ وفا کرنیاں دی ممیرہ دی وگڑی ہو یا اولاد کائنا تے زندگی باقی دی جو بچی ہے انہوں گزاراں تے ٹیم لگ سی کہ دل دی پہلی اخیری غلطی ہے سن صداراں تے ٹیم لگ سی تے نکے لا تو جوانی توڑی میں تیری اجادہ تے جیندہ آیاں کوئی ہور ہوندہ بھلا میں نیندہ پر تنوے ساراں تے ٹیم لگ سی کوئی ہور ہوندہ بھلا میں نیندہ پر تنوے ساراں تے ٹیم لگ سی نبڑ جڑ کے قرآن دے ہاں نفیشن دے یسا آدی نبڑ جڑ کے قرآن دے ہاں نفیشن دے یسا آدی پڑھن میں پیار کا کلمہ گیا ہاں عشق دیوا دی سدا مسلک کے درویشی یسا ہے سن پٹے ہویا ساتھے سایا ہے مجنودہ طبیعہ تھے بڑی سازی تے کھوٹی نیت یار میں دے دسان شیشہ یا میں دکھا ہاں تو آدے بارے جو شعر آکے سنی ہو بیٹھے یا میں سنا ہاں تو آدے بارے جو شعر آکے سنی ہو بیٹھے یا میں سنا ہاں میں تے مٹی چے خاک چھانی میں مٹی نیسن کیا میں تیسو گری ہو سوچا تو آن کے رائے ہنا کو اٹھ سو یا میں اٹھاں تے کتی تنگا ونینا زندگی تھوں کدی زندگی پیاری لگنی تے کدی علمہ سوا سونا کوئی نہیں اپنا کدی خلقت ساری لگنی تے کدی سوکھا ایسن گل لامنا کدی دھوکنا دیاری لگنی تے مجھے ودہ ہے وقت گزاری کرن وقت نکڑن دا دھر کیوں رکھ دے کیوں رکھ دے من ہم راز اپنا مجھے سامنے گل ہر کیوں رکھ دے تے بیوی ایسن ڈیر پجاری اس میں دا مخلے سو دھر کیوں رکھ دے مجھے دا پیار جو نسوا تھا سا سکے مجھے مونڈے تے سر کیوں رکھ دے نا شر پھیلاوی تے دنیا تے ہر شر شیطان تو بچو خود دار نو ایسن ہاں نا لاؤ خودگارد انسان تو بچو تے جیندہ ایدرات نا کن جام ہوگے اس چڑتل شان تو بچو جیڑا جان ہو کے بڑے جان دا دشمونے جی جد جان تو بچو ایک دفع تاہیڈی سناو تاہیڈی نسوا تاہیڈی آپ نے چاہی دیا بھائی مجھے بھائیڈو دھتا رہی تھی بڑے 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 تے دے پیارچ پاگل پاگل آدھین مینے حال تے ظلفن کھلیاں پاگل ہلیاں کیتی کک پر واہنے نال تے دے تڑے گھٹ کی مط میں تلیاں پاگل ہلیاں تیائے ہوشتا کر تکانے آئے امنم کرنا پیار میں گھلیاں پاگل ہلیاں نہیں جاگتے دوست میں پہ پچھے سن بہو ٹھوکرا کھاکا رولیاں پاگل ہلیاں باہ 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 جو میں کہے مہمان دا جسڑ کی تے گھر سیرتے کونچا گھن دے یا گھر سین بھائی بھائی اس بھر در حال یا سراسی جو میں کہے مہمان دا جسڑ کی تے گھر سیرتے کونچا گھن دے یا کوئی جو کر کے رومین اللہ کیاں گوبانچا گھن دے بے وسیعت مجبوریاں اس میدے ایساں تاں چا گھن دے میں سنیں کچھی پکی نندرے چومد آج کل نانچا گھن دے کھٹو نظم تو استواز اجازت ایک اس مس بنایئے چکمزوری دل دی میں تینجے بشرمال محبت کرینا کیا باہ 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 ایک اس مس بنایئے چکمزوری دل دی میں تینجے بشرمال محبت کرینا جہ داندرد دینے میں تین کجنا تھا محبت لا حاصل جائی شہ دنا ہے میں نو تھے نہیں حاصل میں حیثن منیندہ نصیبان دے جھڑے جھڑی دے میں نلج میں لگ دے میں خود مقدر لکھی دا تیری راج نیتی ہوئے تن مبارک میں نو لازے کن خوشنہ حاصل نجے دید دی بھیک میں نصب توفیق دے میں اپنے واپس پہ آسے نجے میں طلاب پروٹ تیری بھیکاری بڑائی طلق لہجے دے میں بھر کے کاسے نجے یہ کو نفرہ دی آتاں میں دو دراخل دے ہوکے احسانہ سے پاسے نجے میں نو تیری ضرورت دے آتو مٹا میں محبت جھوٹے دلا سے نجے میں محبت سامل بھئی یہ حوالہ ابو بکر دے دور دا میں دا دلے جو قصہ سننایا وہیں شبار اللہ بھائی دے آکے منو کہوی طریقے دے نال تھوڑا حق سائی دے شیشاں دے خایا بھائی کابش بھائی اممہ کچڑی دے گھاروان کے ہتتاں دے نال لوں دے جھکی چو جھاڑو بھی لایا بھائی پانی بھارکے تے اٹھا بھی لویا بھائی جلدی جلدی وقت کھانا بڑھائیا بھائی خوا کے کھانا تے برتن وی مانجا بھائی سارے کام نو کشی کشی ساما بھائی خوا کے کھانا تے برتن وی مانجا بھائی بیل رو گلہ دے وچوچ دوایا بھائی زرت نبی دے دیوانے دے دیکھو تا سی نیکی کر کے تے نانو لکایا بھائی حضراتو مارا کے پچھتا ہے اجڑی کلوں میں نسبندے دے بارے دسایا بھائی سن کے تفسیل ابو بگردی اس کلو وقت نہنجون ہوکی سمایا بھائی اسے کر کے میں ایسا نگالے سڑائی ملک دے شاہ نشالہ کالا بھائی وہ سارے مسئلے ریایہ دے ٹھیک ہو ونیند اس مسئلے صدار اندہ حالا خورو بھاندے من بھاملے ساملے پیر پکے بھی کہن جائے دکھایا کرو ہروں میلے تے میں پھر جزینا تسان ٹیم کٹ کے تے مو شوٹ اکھایا کرو تو ہاں دی سکچ کو مویا تا پچھتی اس نے سکھ دیا نو نہ زیادہ ستایا کرو کوئی جو حالت حالا کچھ زندہ اگر حال خستہ نہ ازدہ بنایا کرو تروٹ دیدار تھو کوئی جو مردہ ہوئے اس نو کہہوے لے مکڑا تکایا کرو جو مرید حسانے او ٹھیک ہوندھائے اس نو ول ول کے ناس پایا کرو کہ زلیخہ دے وانگو تڑپ لے راندین بڑھ کے یوسف نے بازار آیا کرو ہر جو مجبور مندے منیندے تھوڑی کے نوزنگی دی راتے بھی لایا کرو تیا داما نہ ایسر سزاما بڑھاو کے نہ اجران دے مزے چکھایا کرو اس میں والے ہو دنیا دی رونک تو سانکھیں دیوانے دے دل نہ دکھایا کرو سانل بھائی کا آخری نظم دستو باد جازت شراز رات تھوڑی توجہ کرے سو بھنگرو چھنکن توت زین سوچچ پے کوئی تہوہ دی دینوں نچیندہ کھلے بھنگرو چھنکن توت زین سوچچ پے کوئی تہوہ دی دینوں نچیندہ کھلے بھیل پیسے دی دے کے اندے سے دون لوگ کچاری چو عزت بنے دا کھلے تے اپنی نظرہ چنو تاین یہ لگتا ہے کہ میں میار اپنا بدھیندہ کھلے زرہ حق دی حقیقت نو سوچے اگر اپنی عزت تو پردہ لہیندہ کھلے تے ہی تا مسلم مسلمان تے گھر جا مینگی تی کرتی نو مٹی چرہ لہیندہ کھلے زر تا ترکا جے اس کو عطا کی تہے اس حمد بھلٹا بھکیندہ کھلے تے کر جے سگزانے نیکی گناہی نہ کرے کیوں رانو آتے کنڈے کھنڈے کھنے دا کھلے تے کر جے سگزانے نیکی گناہی نہ کرے کیوں رانو آتے کھنڈے 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 کھنے دا کھلے دیندی داٹھی دی آواز کھنے ہی ہو دیگے اس ذات مال کے کھنڈے کھنے دا کھلے زر پتو تھی یا ایسا نیکھالی کھلے بس اپنیا نانو بچیندہ کھلے شان و شوفت دنشت خدا دے بدوئے تہرش مولنکا بیندہ کھلے تاڑی آونی چاہیتے بڑے خوبصورت انداز ناظر ایسا نجاز صاحب اپنے وینے دیادری نکھنے دے پہاں کمال محبت دا مزہرہ کیتا سردار ملک گور خانمان صاحب خان صاحب تو ویندہ پہن کچھ سوچیں ہاں جڑے بیٹھ کے حال ان کیا بن سی تو ویندہ پہن گور امان صاحب ملک نوید خانمان صاحب تو ویندہ پہن کچھ سوچیں ہاں جڑے بیٹھ کے حال ان کیا بن سی اگے ہو چاہے خدران سادیوں تکار دے کال ان کیا بن سی ہکے گال تی سب کا توتی دے اوے ڈھیر سوال ان کیا بن سی ویندہ پہنگ سین روٹی کے در دوں سادے جترے بال ان کیا بن سی تمہینی صاحب صاحب خیال دیکھنا ہے یہ دنیا ہک سٹے جھے جھے ادا کاریں دی بستی ملک رمیز خالق امان صاحب 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 ص سندھے سندھے جتے رشتے سبے رشتے ادا کا اتھاں نفرت بھی اداکاری محبت بھی اداکاری مگر افسوسوں سارے اتھاں فنکار کے جائے ہیں جنہیں کو اپنے فن کیتے جڑا کردار بخشا گئے ہیں انہیں کو پسند نہ ہاں انہیں وچ مہدہ ناوی ہیں پھٹے ہوئے 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 ویس بھیڑے دا بدن پا کے میں ایک شائد دا کردار ہاں میں مذہب دا اداکار ہاں جہاں تاری بھی کیتی ہیں میں رشتے بھی اداکاری دا بھی ماہر اداکاراں مگر کردار خوش نہ ہاں وغاوت کردی ہامی پچھے ہی تھے محبت وچ پہ نفرت وچ ریاہ کاری نہیں کیتی میں ایک کردار کیتے ہیں ادا کاری نہیں کیتی تکو تا سوچ کے سکون لگ دائے میں کون دسمبر وی جون لگ دائے تکو تا سوچ کے سکون لگ دائے ناکون تصمبر وی تون لگ دائے تو جیڑے مصرے تداد دیدہ ہیں میدہو مصرے تخون بلا پاکی جیڑے شایروں سے دیدہ پیا خونتوانو میں ناک سا داد دے ہو تو سا لوگی داد دے ہو خوبصورت سٹے دائیدہ منفرد لبوں میں دیدہ نوجوان خیالہ دائیدہ نوجوان جذبہ دائیدہ خوبصورت شایر فریم بھرپور تاڑیان شفر امان شایر شورہ اکرام اور موطرم سامین السلام علیکم جناب اپنے بھائی جناب ربیز خالق امان صاحب دے حکمتے بڑے سامنے حاضری بھائی جناب نبید خالق امان صاحب اور دولہ جناب برسلان امان صاحب اس تو علاوہ ساڑے محمد نعیم پیسر نواز میرے دوست آئے اور نوازی نظر شید اور انہوں نے ویلکم کر سامنے اپنے سے اور جناب سعید صاحب ایک ناتی اشیر تو آغاز کسور ہو منے کہہ موران دے لالکتے جنت مگی میری خیشے کن تھے حضور ہو منے کہہ موران دے لالکتے جنت سبحان اللہ کہ ہر مسلمان آتھے میں جنتی ہو ماں وزر بزار ہر مسلمان آتھے میں جنتی ہو ماں جس دے میں شردہ جگتے ظہور ہو منے کوئی منے یا بھانے تھی ان کے منے دے ہارا تہیکنی ضرور ہو منے اور اس دے اس نوے اتنی سزا ملنی ہیں جہن دے جتنا بھی صاحب کسور ہو منے کہہ موران دے لالکتے جنت مگی میری خیشے کم تھے حضور ہو منے اور صدی کو ہک نبی دی ڈھالے نبی دے دشمن ڈاکنی دا صدی کو ہک نبی دی ڈھالے نبی دے دشمن ڈھالے نبی دے دشمن ڈھالے نبی دے دی میں کوئی جنت ہے ٹھیکے دار آنا تین میں دوزہ کو دھا دکھائینا خوب خیال ہے اور اس کو جناب ایسان صاحب اور ایسان ڈرہا صاحب سیاسی موضوعات یادی شیخ نپڑے کرو کیونکہ بندہ متنازہ تھی رہے تھے لیکن دارا لیکن اس حوالے کہ اس حکومت تے اس حکومت تے اس حکومت تے فرق کے ہی تے فیدہ کین ہے میں کیوں لاما چوراہے جنارے نہ فیدہ میں نے کہ اپنے مقصد نوے چانی دن کو ایت اوہن جو خوادیاں لاشاں چے اپنی سیاست دیم جلساں چے بھجوے میں نے تیدا کےڑا مفاد بن سی وے تے مریم او دھا ملنے مزیر میں پھواد بن سی بہت شکریہ موسیقی 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 کہ قرصہ آج جیڑ ہے ان کو کوئی گھا لی گیا آج جیڑ آتا ہی ملک تے جان مرسا ہوئی لندن مال نہیں گیا اور عمران خان کے دورے جدا میں شیر لکھا ہی کہیں گھویا ہی ہوگی کہ تین خان زکاة خیرات تے لالچ تین دیکھتے درانے چاہی جائیں کہلے آکھنا پچھلے اللہ اٹھا تھے تین صرف بہانے چاہی جائیں جیڑے تیدہ ساحل دفاع کر جانے نو لوگ سے آنے چاہی دین تقریرانا غرض غریب نو کوئی نہیں نو سستے دانے چاہی جائیں اور اس کیوں میں میں نہ ہکنا یہ دوسری شہری ہے کہ مظر بیدار صاحب احسن عصر مدرحال صاحب کابش تمین صاحب میں نہ پروفیشنل شہر ہاں نہ ایسا نہ لگا لے نہ شوک زیادہ شہرت بس بریشاری کا نکتہ یہ مہوہ جڑا ہیک شخص ہے ساحل ہیک بوتی منشاہ تے میں مرہ بھی تے جیا بھی ساحل ہیک بوتی منشاہ تے میں مرہ بھی تے جیا بھی او میدہ میلے میدہ ماتم مرحسا بھی رویہ بھی او میدہ مسلک میدہ فرقے میں سنی بھی تے شیعہ بھی اسے ہیک شخص نو مانگدہ مقاتل وی مسیحہ ری اور میں دی نکی جی ڈی آرز بسیعت سن گھے نصمیں جلا وارث کر گے ہاتھ خالی یا صفحہ میں دورتیں آواری تھوڑے لوڑ دی جھولی بھار گے اور میں دے مرہ بات کو یہ نہ آکھے جو نکو سامان سنگت مکار گے او یا کتبے تے لکھے آئے چاہ صاحب جو ہیک شخص دی سکھچ مار گے اور ہڑانا کتنے دی تھی گینی تیری یاد پہ بس کھا گئی ہے یہ تھوڑا میرے تھے میری دوستی بھنیے اسیے تھے کہ اللہ ہی ترہ چہرہ یار بڑھائے جی میں نازک پھل نہیں بڑھ دا کوئی انوال ملے ہوئے سامن تیرے جی میں جھاڑتا جھول نہیں بڑھ دا اور مسکار تیس پھتار تیری دا کرام توتا تول نہیں بڑھ دا اور پورا پاکستان بھی بیچاں صاحب تیری اکھی دا مول نہیں بڑھ دا اور اسنو آکے ہڑا آنا کتنے دی تھی گینی تیری یاد پہ بس کھا گئی ہے اور تیدے نا دے تانے سویب تیرے نا دے تانے تنزیہ جملے مخلوق دیہ سکھا گئی ہے اور تینڈے کھڑ دی میں لال جینوں کام باکت ہرا سکھا گئی ہے میں یک دے روزے دار مساہب تیری دیتی تس کھا گئی ہے کہ کینے یاد نہ آسے آسے کہ کینے یاد نہ آسے آسے تو ناوان ساہل تیل وہ یاد آسی اور تیدے ٹورتیاں بہن کو نب بننا تو ملنا مل وہ یاد آسی اور تیری اکھ دیکھ شہر اچ گھر اپنا تیری ہوت تا تیل وہ یاد آسی بائی ہوراں حاصل جنت میں جو من تیری کھل وہ یاد آسی بائی ہوراں حاصل جنت میں جو من تیری کھل وہ یاد آسی اور چہاندہ ہے جو تیرا قاتل تیرے سامنے پھڑ کے قاتل دی سزا چہاندہ ہے تا والا اور چہاندہ ہے جو چہاندہ ہے جو میں مر و جاں تا والا میں دی زندگی دی بقات چہاندہ ہے تا والا میں دی زندگی دی بقات اور تینا دھنا مباننے کال پچتا سے اچ جو نیہاراں کھلیاں تین جی جی سون کے سمس ہے ٹیکا چار چودھاراں کھلیاں وہ ہون بدلے واقتہ دیکھے سے ہی میں سر تستاراں کھلیاں تیرے نال کا ساحل پرتہ ہی کوئی نئی تھی میرے بقیر کتاراں کھلیاں میرے بقیر کتاراں کھلیاں بہت شکریہ سیدہ اور کہ ان واقعہ سانکھ صاحب کا چھوڑ کے مینال رلےوں جگ تیدا مان تک ہنسی بندہ بندہ اٹھی کے عزت کنوں حد تیدا آن تک ہنسی اور تیرے تذکرے تیسے میں اپنا بیچ آکھ آکھ پہچان تک ہنسی مڈی سنگھتا ساہل ایک تر فیدہ تر ملک سے آن تک ہنسی اور افسوس یو تھی بے دید کھلوتاں دل میں مجبور تک ہس کے کوئی دسی بھی سئی لاچار دی حالت تکل ٹال چھوڑینے ہس کے اور کم ذرفہ سنگھت کو مکر کھلوتاں اٹھے چار لہاڑے واس کے دھوہ بندہ نہیں جڑا سیاپ کرے نائیں سادہ ساہل ملخ ندس کے اور جہن میں بندے دیر دے آشتے رکھیا ہی کم ذرفہ ہی نس نہیں آیا اور میں سنگھتاں دی چاہو بھی چاس نہیں آیا اور اُلٹا ملک نوے گا لا دے سبتہ انسان اُلٹا ملک نوے گا لا دے لا ساہل کس نہیں آیا اور بے لجیہ سنگھت کو کہن دے آواری تن شروم تن شریعہ سابتہ نہی ہو لے اُلٹا ملک نوے گا لا اور ملک نوے کس نہیں آیا اور اوال آگوگا آتھا بودھا 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 سلامتا. سارے گریزو قاوش طمیمی صاحب اس کیفیت نظم لکھی ہے گیڑی کیفیت تباد یا پر بندہ گمرہ تھی ویند ہے یا منٹل تھی ویند ہے یا شرابی ستھی اس کیفیت تباد اور اس ایک لفظ بھی میں اگر بغیر روند لکھی ہوئے میں مجرم ہوں سائلہ ستاری آوانی چاہیے شید وان کو ساندھنا آوے آوے میں نہیں بتا لیکن اے بھی میں اپنے جزبات اور آپ نے اس لکھی سرنا دم کہ میدا مالک میں اپنے تتانگ آگیاں میدا مالک میں اپنے تتانگ آگیاں اپنے سر سے میں جائے اداوت خلاں لیتی زندگی دینا لمای بغاوت خلاں رمیز خالق نبید خالق اسلام کہ میدا مالک میں اپنے تتانگ آگیاں اپنے سر سے میں چائے اداوت خلاں لیتی زندگی دینا لمای بغاوت خلاں میں جن جن بھی آخیں خدا دل ملاو او نوان تو نوان راہ دیکھیں داریا کہتس بھی نپائی چا مدیں حب دیوچ کوئی مسلیت سجدے کریں داریا کہتا سبی نفائی چا مدے ہاتھ دے لچ کوئی مسلح تے سجدے کریں تا رہا او میں تا چھو چھو بدان تھا چھو بامن کی تے سادے باسے تا سکھان دی روت نہیں ولی کہن سنا من لگا تاں کہ ساد نہیں سنی مدہ مو نہیں کھلا میری جیب نہیں ہلی اور آج میں یوسی دے کوفریچ میں کافر تیاں آج میں یوسی دے کوفریچ میں کافر تیاں ویکھے سنسان بڑھ دے میڈا مال کا اپنی آساں امیدان دے سارے محلوے کے غستان بڑھ دے میڈا مال کا مخلسی دے تاندے امیدان دے روح سپے سولی دے پھٹے دے چاڑے گئے اور مری اکھی گواہیں جو خیشان دے گھت گزدے پیران دے تلے لے تاڑے گئے بھانے ازریل سامان دا راہ دا کیتے حال ہو جائے ہائے ہائے تے سی نہیں کیتی موتا میں ترینن بلپا لما زندگی تے مدینن صحیح نہیں کیتی موتا میں ترینن بلپا لما زندگی تے ملینن صحیح نہیں کیتی اور کل شین قدیر سواب پیدا کر کہیں بند نیا کا کل شین قدیر سواب پیدا کر میں پسند تاں پسند نام پسند نہیں ملی روح دے روان آخ ہے کہن دے گل لک کے روح کون دا مالک میں نو اس لے کند نہیں ملی روح دے روان آخ ہے کہن دے گل لک کے روح کون دا مالک میں نو اس لے کند نہیں ملی یہ ڈکھامن پی آو تبوں ڈاڑے ہو سات رنگی پینک چاند پول وار گھندے ہو سانسا بکڑے کے سبران دا مالک میں دا اکھو تہرش مولا تے ساتھ گھندے ہو اور آخری قطع مستقبل کے ماضی کے آئے شیشہ حال دا تھی گے واقع بھی زمانے دی دل ہر ایک چاند دا تھی گے امردے بارے پچھتا ہیں حالیتیں لوگ والا دن مگر ساہل تجربہ سانے کے سو سال دا تھی گے بہت شکریہ تھواریت بنوازی مصلہ میں تھواریت شعور مصلہ میں اور کمال ہال خوبصورت کوشش اس خوبصورت بزمن ہو چار چندلا ہمیں اچھا ملک رمیس خالق عوان سے ملک فیب آمد آمان آف کیتی ملک نوید خالق عوان سے اور آئی جی خوبصورت تقریب دے جھوم رکھا دولا سے ملک ارسلان امان سے کہ دوستو جہندے کور جیڑی شہوئے نارو جے بندے نبوہ شہوئے توسا عزتدار لوگ ہو توسا سانو اسطنہ نوازہ ہے کریم اللہ خانو مزید اسطنہ نصیب کرے میں بلا خوش آمر جب بغیر کسی لگی لفت دو سٹیت عادت کیا کہ انشاءاللہ آج دائے مشہرہ اتنا اثر چھوڑ کے وحث ہیں رمیز خالق صاحب امان دائے اعلان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رزیزی کے سالانہ مشہرہ تھی بھیکیر امان صاحب آستے پاڑی آگی جانے اچھے لوگ اچھیا سوچا عزت مہب ملک افاق آمان صاحب آخٹان عزت مہب ملک احسن آمان فرام خویاں ملک کاشان آمان آف تکھنڈی ملک عارف کچی صاحب عزت مہب ملک فیضا ماندوان صاحب سر پرستی اللہ فرغرام کمار محفتہ تمیمی صاحب تدار صاحب اتنا سریدہ نصاب ہے تیکو یاد ہے کہ بسرگیاں ترزی اللہ دوستو اگر کمی صاحب سر پرستی اللہ ترزی اللہ ترزی اللہ ترزی اللہ تکیو یاد ہے کہ بسرگیاں جیڑی جھاتے ہائیو سراد پور میں اوچوک تو بھی گزر گیا تو چنہاندہ جے کر چکور ہے تا میں تھلتے ہاں دی ہوا رہا تیرے راہتے ہاں تا اقیق ہاں تو اچھن سٹے تا کبار ہاں میرے ہوس لے دی ہواس نہ پوچھ میں آواز پوچھ دی سلا رہا توڑے بے نوائی دے محل تے ہاں تیرے نوکراندی لتاڑ ہاں تو ستا ستا کے نہ تھک ونیے یہ میں اوف کراتا کرارہاں تو ستا ستا کے نہ تھک ونیے یہ میں اوف کراتا کرارہاں بلاتا خیل تھر مابوب شائر جو کچھ بھی ہے واس مالک دے انسان بچا نہیں سکتے جو کچھ بھی ہے واس مالک دے انسان بچا نہیں سکتے بندے کبرا جو مردے کاٹ گن دین گوستان بچا نہیں سکتے اور جتھے لکھی ایسما کامنی ہے ہیلے جان بچا نہیں سکتے بندے ہتھا جھڑک دے ماروین دین لکمان بچا نہیں سکتے مہربانی ہے اور بہو جب نرالے رنگ راب دے کین سوناک کین سک روڑ دے وے کین دی چاڑے گتی اسمانہ دے کین دا آدھرا دھاگا دھوڑ دے وے اور کینو غم میں چھوشیاں دے وے چا کین دی ڈھکیو چانجنو موڑ دے وے پوجو اسمت پھرتا مالک ہے کینو تار دے وے کینو بوڑ دے وے اور گیڑی شہ محبت ہے محبت کس نو آدھے ہم یسرس صاحب سامبے گندر صاحب اور وارہا سیتاں ٹھیکا سے سانو پار اجار کے ساتھ گتیا اور وارہا سیتاں ٹھیکا سے سانو پار اجار کے ساتھ گتیا نئی بچیاں یاریاں یاراں نالحک یار اجار کے ساتھ گتیا اور ہا سے ریت چینجی نگری جی سردار اجار کے ساتھ گتیا گو اسمت چانجلے لوگ آسے پار پیار اجار کے ساتھ گتیا وا 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 اسمت سرداری آوری چاہتے ہیں جب ہوتھ میں جsoft میں جادے ہوں آپ پار اجار کے ساتھ گتیا اسمت لکھڑے ہاں جہ میں کونج کا تار تھ وچھوں جہ میں نکلے والکے نئی آندھی گولی ہتھ یار تھ وچھوں اور ساڈے اجڑنگکہ پچھ وس پی توہن آسی کوب چودھار تھ وچھوں ڈکھا آن نہ کھیڑ کے گولے آئے سانو بھریو اشار دے وچھو سدھی اکیلا رکھی بہتے کہ اس قابل آئیں گے کہ میں سمجھا انصاف ریاہے تین دے اسے بشر میں دش مون جاتا ہے تین آکس کا پھیر یہ جائیں دے اور دیں تو لوگ مزاق سے پچھے آئے پیڑے ہمیں دوڑا چھوڑتے دیں تو لوگ مزاق سے پچھے آئے اوہے ایک قابل آج کال کہیں تے دین اسمت ہور دسندہ ہی کوئی نائسی دینگلہ رکھی ہے میں اور کہنو روندہ دیکھ کے رو پیا ہاں کچھ پیال پرانے آگے سونے یار تی رشمی بھائیں آلے میں نو یاد سرانے آگے اور زندگی تھی اسمت جاس نہیں رہی ہونو واقس نبھانے آگے چھٹے ترائیں واری تانے کسما دے تریں واری کانے آگے مرم 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 کہنو روندہ دیکھ کے رو پیا ہاں کچھ پیال پرانے آگے سونے یار تی رشمی بھائیں آلے میں نو یاد سرانے آگے اور زندگی تھی اسمت جاس نہیں رہی ہونو واقس نبھانے آگے سٹے ترائیں واری تانے کسما دے تریں واری کانے آگے اور ہاتھ بان کے آیاں ہاتھ بان کے آیاں مافیاں دے تیرے نال گزارے ٹھیک آنو مٹھے مو دیاں مٹھے آنے لفظاتوں تیرے ساخت بلارے ٹھیک آنو اور اس ٹائم تک کچھیں اکھ پھولے آنو تکے یار چوبارے ٹھیک آنو خود تو ڈٹھیں آسمت پاکتی آئے جھکے سنگتی سارے ٹھیک آنو جھکے سنگتی سارے ٹھیک آنو کیا باہ کمران ثانی صاحب بھائی جورت صاحب بھائی نوید خالق کمان صاحب کہ چلو سکھا چنائی تا دکھا ویچ تیرے میں حد پیر تا ہم نہیں چلو سکھا چنائی تا دکھا ویچ تیرے میں حد پیر تا ہم نہیں تیرے دشمن نال مقابل دا تیرے آسمت سیر تا ہم نہیں اور پاوے زبر تی پیشا ہم لوکاں کان تیرے سامنے سیر تا ہم نہیں او میڈا جگرہ کپے یوکنے مکیتی من سجن دلیر تا ہم نہیں میرے باہ آسمت ریوڈا فلاو پا کہ چلو سکھا چنائی تا دکھا ویچ تیرے میں حد پیر تا ہم نہیں تیرے دشمن نال مقابل دا تیرے آسمت شیر تا ہم نہیں باہ پاوے زبر تی پیشا ہم لوکاں کان تیرے سامنے سیر تا ہم نہیں میڈا جگرہ کپے یوکنے مکیتی من سجن دلیر تا ہم نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ خر ویلے تیدہ راہ تک دی گئی راہ دے جم سہراب نتھائی باہ ری خر ویلے تیدہ راہ تک دی گئی راہ دے جم سہراب نتھائی تو نے آیا نام اندہ انو تھا گئے غم سہراب نتھائی باہ سسمت یک تم دم نکلے تھا یا ستم سہراب نتھائی تیدی دیدنو سکتی یک تم لی گئی سکتی سامنے سہراب نتھائی باہ باہ بھائی سعید راہل سہر زندہ واد منک سوئے پہ امان سہر 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 یہ کی ملک سے موہیں چائے